اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز سامین و ناظرین السلام علیکم آج دنیا کے ان معاملات کی اندر پڑھ کر ہمارا تلک بللہ اور تلک برسالت دونوں کمزور پڑھ گئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور دعا قبولیت کا جامعہ پہنے بغیر واپس پلٹاتی ہے ہماری دعا کو شرف قبولیت اتا نہیں ہوتا تو آئیے چند چیزوں کے امپر عمل پیرا ہو جائیے اگر ان چند چیزوں کے امپر ہم سب عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری دعا انشاءاللہ قبولیت کے درجے کے امپر فائد ہوگی پہلی بات کہ ہمیشہ رزق یہ حلال کھایا جائے اور دوسری بات کہ ہمیشہ سچ بولا جائے تیسری بات صوبت سلحہ کو اختیار کیا جائے اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہر روز اللہ رب العزت کا اسم ذات یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کا ورد ایک ہزار مرتبہ روزانہ کیا جائے بزر فرماتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کے امپر انسان عمل پیرا ہو جائے تو ایک دن آتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات کے درجے پر فائد کر دیا جاتا ہے پھر جو بھی وہ دعا کرتا ہے مولا کی بارگاہ کے اندر ادھر ہاتھ اٹھاتا ہے ادھر اللہ رب العزت اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے موسیقا